ایک اور انہوں نے کتاب لکھی بنک لا ربوی فی الاسلام اسلام میں بلا سود بینک کاری اچھا اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ کوئیت کی حکومت نے یہ تیہ کیا کہ ہمارے پاس تیل کا پیسہ آتا ہے اور یہ ہمیں سود میں لگانا پڑتا ہے تو کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ بلا سود ہم کچھ کمائی کر لیں تو انہوں نے کانفرنس کروائی شہید صدر کو بلائے گیا اس میں سعودی بھی جانے تھے انہوں نے رکاوٹیں کر کر کے شہید صدر کا راستہ کٹوا دیا کہ شہید صدر نہ آسکیں شہید صدر نے اس غصے میں کہ مجھے آنے نہیں دیا گیا ایک کتاب لکھ کے بھیجوا دی شہید صدر کا راستہ تو انہوں نے روک لیا کتاب پہنچ گئی اب جو کتاب کانفرنس میں پہنچی تو اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں تھی پوری کانفرنس کو اطراف کرنا پڑا کہ شہید صدر کو یہاں ہونا چاہیے تھا ان کو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس قسم کے تھے وہ بیٹھے نئے کانفرنس کے اوپر کام کیا اور وہ کتاب لکھے دیتی اب ذرا سوچئے وہ نجف کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کوئی بینک ان کے ہاتھ میں نہیں تھا دنیا کا کوئی انٹرنیشنل بینک ان کے ہاتھ میں نہیں تھا ان کو ظاہری طور پر بینک کاری کی کوئی معلومات نہیں ہونی چاہیے کی اس کے بعد انہوں نے بینک کے اوپر کتاب لکھی یونیک ٹاپک لیا آج تک دنیا حیران ہے اس قسم کی شخصیت تھی عجیب شخصیت تھی ان کی روح کی بلندی کے لیے ان کی محترم بہن کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد